ہیلو فرنڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئیے پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ لاؤسکر الیکٹرک کامپنی کے سٹاک کی اس کے سٹاک کی سکریننگ کریں گے ایمپورٹنٹ لیول جانیں گے دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس سٹاک میں پرفارمنس کیا رہ سکتی ہے اور اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل لیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا جو نوٹکیشن ہے وہ آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور آگے اپنے فرنڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ لاؤسکر الیکٹرک کامپنی کے سٹاک کی فرائیڈے کے دینے سے سٹاک میں بہت بڑی بولیٹیلٹی دیکھنے کو بلی ہے پہلے گرابٹ ہوئی 16.7 کا لیول ایک بہت بڑا سپورٹ جون بن رہا ہے جہاں سے اس میں بیولیش ریورسل دیکھنے کو بلی ہے پھر گرابٹ ہوئی ہے پھر ریورسل ہوئی ہے تو ایسے ہی کانٹینوسلی بولیٹیل چارٹ پیٹرن دیکھنے کو مرا ہوا ہے تو 69 کا لیول ایک بہت بڑا ریزیسٹنس لیول بن چکا ہے جبکہ 67.5 کا لیول ایک سپورٹ جون بنتا دکھائی دے رہا ہے 5 ڈیز میں 5.66% کی گرابٹ ہو گئی ہے اور پہلے گرابٹ ہوئی ہے لیکن آج کال اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہی چل رہی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے چارٹ میں دکھایا ہے ون منت کا ڈاٹا دیکھ لو یہاں پہ بھی کانٹینوسلی گرابٹ ہی ہو رہی ہے 12% سے زیادہ گرابٹ لاسٹ ون منت میں ہو چکی ہے لیکن 6 منت کا ڈاٹا 49% کی ریلی شو کرتا دکھائی دے رہا ہے اور ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے اپنے ہائیسٹ لیول سے کوائٹ نیچے چل رہا ہے ڈسکاؤنٹ پر مل رہا ہے ہائیسٹ لیول اس کا 90 پلس کا ہے بات کرتے ہیں لاسٹ ون یئر کی ون یئر میں 216% کے ملٹی بیگر ریٹنز اس نے اپنے انویسٹرز کو بنا کے دیئے ہیں تو سلولی سٹیڈلی اس کے چارٹ میں گروہ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے اس کے تھوڑے فنڈامینٹل اینڈ اس کی ویلیویشنز بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی جدی ہم فنینشل رپورٹ چیک کریں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لاؤنگ ٹرم کی فنینشلز بہت ہی سٹرونگ ہے دسمبر میں بھی اس کامپنی کے نمبر پوزٹیو آ چکے ہیں ریون میں 40% کی گروہ ہوئی ہے اب ایکسپینس بھی 21% کے حساب سے بڑھ گیا ہے نیٹ انکم میں 131% کی گروہ ہے اور مارجن بھی 122% کے حساب سے گروہ ہو رہی ہیں تو مطلب کامپنی کے لیٹسٹ کوارٹلی نمبر بہت ہی پوزٹیو ہے بہت ہی بڑیاں ہیں تو آئیے اس کی ویلیویشنز بھی جو ہیں وہ ہم ڈیفرنٹ پی ایس کے ساتھ ایورج کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں دوستو کامپنی الیکٹرک کامپنی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے الیکٹرک ایکوامیٹس بناتی ہے جیسے کے جنریٹر سیٹس تو انجینیرنگ سیکٹر میں کامپنی کا بہت ہی اچھا نام ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے الیکٹرکل الیکٹرونک کامپنیٹس بناتی ہے and it provides solutions to the different type of the industrial power and it serves the range of the industries like power generation transmission distribution transportation renewal energy sugar steel cement ڈیفرنٹ سیکٹر کے لیے کامپنی جو ہے وہ پروڈکٹس بناتی ہے کرنٹلی اس کی مارکٹ کیپ دیکھو 450 کروڑ کے اراؤنڈ ہے پرائز ٹو ارنگ ریشو 3.57 کی ہے جبکہ انڈسٹی کی ایبریج دیکھو 38 کی ہے تو انڈسٹی کے کمپیریٹیوی یہ سٹوک بہت ہی سستہ ہے بہت ہی بڑے ڈسکاؤنٹ پہ ملہا ہے تو وانڈ یئر میں 200% ریلی ہونے کے بعد بھی اس کی پی ای ریشو بہت ہی شاندر ہے کیونکہ ارننگز بہت ہی سٹرونگ ہے اور اس کی پرائز ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو پرائز جو ہے کرنٹلی ارننگز کے مقابلے ڈسکاؤنٹ پہ ہے جبکہ فنڈامینٹلز دیکھو روی پرسنٹیز 123% کی چل رہی ہے تو روی پرسنٹیز بھی کانٹینوس لی انکریز ہو رہی ہے 123% کی روی پرسنٹیز ہے تو یہی انڈکیشن ہوتی ہے ایک فنڈامینٹلز سٹرونگ سٹرونگ کی اس کے فنڈامینٹلز تو سٹرونگ ہیں لیکن بہت ہی سہی ہیں تو کرنٹلی اس سٹرونگ میں دویش کا ایک اچھا موقع بنتا دکھائی دے رہا ہے شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں جو پرموٹرز ہیں ان کے پاس 49.51% کا سٹیک ہے ریٹیلر کے پاس 47.42% کا سٹیک ہے دی آئی اس کے پاس 1.62% کا سٹیک ہے اور ایف آئی اس کا سٹیک اس کامپنی میں لگا ہوا ہے تو بہت اچھا مکس شیئر پلس کے ٹارگیٹ تک نیر تر میں جاتا دکھائی دے سکتا ہے لیکن جدی آپ اس سٹوک کو لانگ ترم کے لیے ہولڈ کروگے تو آپ کو 2x سے لے کے 3x تک بھی ریٹرنز مل سکتے ہیں تو اس لیے آپ اپنا ٹارگیٹ کے اکارڈنگ اس سٹوک میں اکمولیشن کریں ہاں سپ میں ہی اکمولیشن کریں تو ایک رسک کم ہو جاتا ہے سپ کے ساتھ آپ ایبرج کر کے انیبیسٹمنٹ کروگے تو آپ کا رسک بھی تھوڑا کم ہو جائے گا تو تھانکس گن ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی اسے آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں سو تھانکس گن